ہیلو فرینڈز ویلکوم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکرس کریں گے کارتک آرین اور کبیر خان کی مچ ویٹڈ آپ کے مووی چندو چیمپئن کو لے کر فرینڈ آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ جب سے انڈین سینما میں موویز بننا سٹارٹ ہوئی ہیں بڑے سے بڑے سپرسٹارز ہم نے دیکھے ہیں بڑے سے بڑے اے لسٹ ایکٹرز ہم نے دیکھے ہیں لیکن ان سب کو ایک مووی چاہیے تھی جس کے بعد ان کا کیریئر بدل گیا ان کی فین بیس بدل گی ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہم اس سمیں اس ٹیکٹرز کے جو دو سب سے بڑے ایکٹرز مانے جا رہے ہیں شارو خان اور انبیر کپور ان کی اگزمپلی لے لیتے ہیں شارو خان کا اصل پروٹینشل کب سامنے آیا شارو خان کی اصل فین بیس کب ڈیویلپ ہوئی وہ تھی ان کی مووی در کے بعد جانے انہوں نے پہلی بار ایک نیگٹیو شیڈ والا کریکٹر دکھایا اس سے پہلے وہ رومنٹک موویز کر چکے تھے لیکن اسنا فین بیس نہیں بنی تھی در کے بعد انہوں نے اپنا پیور پٹینشل دکھایا اس کے بعد ان کی فین بیس ایک الارگ لیول پہ چلی گی اسی طرح جب رنبیر کپورٹو 2007 میں اپنا ڈیبیو کیا انہوں نے کافی روم کام موویز دیں ان میں سے موسری سکس پی انہیں حاصل ہوئی روم کام موویز ہے لیکن اصل جو ان کا پٹینشل تھا اصل جو ان کے لیے گیم چینجر موویز ثابت ہوئی وہ راکس چار تھی جہاں پہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے اپنے ایٹنگ سکیلز دکھائے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے رنبیر کپورٹو کی ایک ٹرو فین بیس ہے جو کہ ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیتی ہیں اب بات کریں کارتک آرین کی تو کارتک آرین یوت میں آج کل بہت زیادہ پاپولر ہیں ان کی جو موویز ہوتی ہیں موصلی روم کام یا فیملی ڈراما ہوتی ہے تا 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 آپ کو کمیٹی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے بھول بلیئر ٹو اس سے پہلے سونو کی ٹی ٹو کی سویٹی اس سے پہلے باقی جو ان کی موویز ازائیت ہر آپ کو کمیٹی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن چندو چیمپئن ایک الگ جوگنا کی مووی ہے اس میں آپ کو کمیٹی بہت ہی تھوڑی دیکھنے کو ملے گی اس میں کارتی کارین کی پیور ایکٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو ایم شور جس طرح راک سٹار انبیر کپور کے لیے گیم چینجر تھی ڈر مووی شارو خان کے لیے گیم چینجر تھی اسی طرح چندو چیمپئن مووی کارتی کارین کے کیریئر کے لیے بھی گیم چینجر ثابت ہوگی فرنڈ باکس آفی سکسیس کرنا ایک اور چیز ہے اور اپنی پرو فین بیس بنانا جو کہ آپ کی ایکٹنگ کو اپریشیٹ کریں وہ ایک اور چیز ہے ورنڈوان کی باکس آفی سکسیس اس سمیں سب سے زیادہ ہے ان کی کیریئر میں صرف ایک دو موویز فلاپ ہیں لیکن ان کی اس طرح ٹرو فین بیس نہیں ہے جس طرح باقی بڑے ایکٹرز شارو خانیہ رنبیر کپور کی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ورنڈوان اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نگلتے وہ کوئی ایسی ورسٹائل پرفارمس نہیں دے پا رہے جو کہ ان کے ساتھ نیوٹر آڈینس بھی اٹیچ ہو سکے جب بھی کوئی ایکٹر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نگلتے اپنے ایکٹنگ سکلز پالش کرتے تو عوام خود با خود نیوٹر آڈینس خود با خود اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے کیا کہنا آپ کا اس کے بارے میں کانڈی کمیٹ سیکشن میں بتائی گا تھانکس پور واشنگ